بلٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی میں محافظ ہی قاتل بن گئے غلط فہمی پر شہری کی جان لے لی گلستان جوہر میں نوجوان آمیر پر فائرنگ کرنے والے گرفتار پولیس اہلکاروں کا اعترافی بیان سامنے آ گیا تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار اہلکار شہریار نے بتایا کہ آمیر پر دو گولیاں چلائیں آمیر نے اشارہ کیا تو ہمیں لگا کہ اس نے پسٹول نکالا ہے انسزاد دہشتگردی کی عدالت نے تینوں ملزمان کو پانچ روزہ جسمان اربانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے ملزمان کو دو جنوری کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے سوال اس رپورٹ کر رہے ہیں شان عواز قادری چہرے پر ندامت نا پریشانی کی اثار کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں نوجوان آمیر کے قتل کے الزام میں گرفتار شاہین فورس کے تین اہلکاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے افسران کے سامنے نوجوان آمیر پر فائرنگ کرنے کا اطراف کر لیا ہے تفتیشی ذرائع کے مطابق اہلکاروں نے بتایا شہریار نے آمیر پر دو گولیاں چلائیں اور جائے وکوا سے ملنے والے پسٹول بھی شہریار نہیں رکھا تھا اینی شاید حمید کا کہنا ہے کہ آمیر والد کی دوہ لینے بھائی کے گھر جا رہا تھا اور جلدی میں تھا معلوم ہی نہیں تھا کہ پولیس اہلکاروں نے کب رکھنے کا اشارہ کیا مقتول آمیر کے بھائی مقدمہ دچ ہونے پر مطمئن تو ہے لیکن انہیں یہ امید نہیں کہ مجرمہ کو قرار واقعی سزا ملے گی پہلے قاتل پکڑے جاتے ہیں پھر وہ حوالات میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب چھوڑ جاتے ہیں کب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں یہ ظلم ہے بربریت ہے آپ ایک رہائشی اپارٹمنٹ میں آ کر اور نام لگا کر شائن فورس شائن فورس کیا چیتا فورس کبوتر فورس جب ان کے کردار ہی ایسے ہیں تو ان کے ساتھ نام سوٹ بھی نہیں کرتا ہے کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے دینوں ملزمان شہریار فیصل اور ناصر کو پانچ روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا ہے شناک پریڈ نہ ہونے کے باوجود الکاروں کو بغر چیرہ ڈھا پہ پیش کیا گیا نوجوان آمیر کی نماز جنازہ گلستان جہور میں عدا کر دی گئی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی و ریمان نے نماز جنازہ پڑھائی